موسیقی اسلام اٹھوں گائز ویلکم بیک پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم نے چارجر کو ایک مطلب سم پیس سرکٹ کو ون بائی ون کسی کمپننٹس کو چیک کیا تھا تو ہم نے یہ سارے چیزیں چیکانے کے بعد یہ درائیور آئیسی بھی چینج کیا تھا لیکن اس کے بعد بھی یہ ورک نہیں کر رہا تھا تو فارڈس کا بسیکلی ان ڈائیورز کا تھا جو پیش آرڈ ہو گئے ہیں تو ان کو ہم ریپلیس کر لیتے ہیں چلنجی ان کو ریپلیس کرنے کے لیے ہم نے ان پر تھوڑا سا سولڈر لگانا پڑے گا کچھ اس طرح سے موسیقی کیونکہ یہ اس کی سولڈرنگ کافی موٹی ہوئی ہے جو کہ نکالے میں تھوڑی دکت ہو رہی ہے جی تو ایک سیر سے تو ہماری باہر آئی گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اسی طرح دوسری سیر سے بھی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ نکل گیا ہمارا اب اس کے ساتھ دوسرا بھی لگا ہوا ہے لیکن اس کو اب پہلے ہم وان بائی ون کر کے چیک کر لیتے ہیں اٹ میں بھی کہ وہ ٹھیک بھی ہو جی تو گائیز جو ہمارا خراب تھا دو لگے ہوئے تھے کیونکہ سیریز میں دو لگے ہوئے تھے پرالل میں تھے یہ اور یہ ہمارا جو ہم نے نکالا ہے یہ خراب ہے دوسرے کو ہم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی جگہ جاست یا چینج کر دیں یا نہیں کریں تو اگر آپ کو زیادہ امبر چاہیے تو اس کو چینج کر لیں تو ہمارے پاس ایک نیو ون دائیوڈ پڑا ہوئے اس لئے ہم رسک نہیں لے رہے تو ہم اس کو چینج کر رہتے ہیں تو ایک چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جو یہ سیمبل آپ کو دکھا رہا ہے تو اسی سیڈ پہ ہم نے لگانا پڑے گا اگر ہم اس کو الٹا لگائیں گے تو پھر یہ وہ کام نہیں کرے گا تو جسٹ ہم اس کو پلگ ان کر لیتے ہیں لینج یہ ایزیلی سالٹ ہو گیا ہے دونوں سائیڈوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس سے اچھے سے سول کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہائی امپیئر کرنٹ گزرتا ہے کچھ اس طرح سے چلے جی اب ہم اس کو ایک سیریز لیمپ کی تھوڑی اس کو چلا کر دیتے ہیں تو جب بھی آپ پیرنگ کر رہے ہیں تو سیریز لیمپ کا ضرور یوز کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا اگر کوئی آگے فارڈ بھی ہوتا ہے تو مزید آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو چلیں اس کو چیک کر لیتے ہیں لیں جی ہمارا چارجر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لی ڈی گلو کر رہی ہے تو مزید ہم اس کو ملٹی میٹر کے تھوڑی چیک کر سکتے ہیں اس کو ہم رکھیں گے بیس وولڈ بے ڈی سی بیس وولڈ بے اور یہ ہمارا بائی والی سائیڈ جو ہوتی ہے مشہ نیگیٹیو رہتی ہے اور جو اندر والی سائیڈ ہوتی ہے یہ جی تو یہ بتا رہا ہے تک بند ٹویل ووڈ بتا رہا ہے تو اٹ میں بھی کہ اس کا آگے فیلٹر تپیسٹر بھی خراب ہو وہ ہم چین کریں گے لیک بیرہ ہمارا ایس ایم پیس سائیڈکٹ اوکے ہو گیا ہے تو ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جب تک آپ کی آؤٹ پوٹ پہ سپلائی نہیں آئے گی تو یہ آئی سی اور یہ ماس فیٹ ڈرائیو نہیں ہوں گے وہ کیسے کہ یہاں پہ مشہ یہ لگا رہتا ہے آپٹو کپلر یہ اس کو جب فائی وولڈ ملیں گے تو یہ آگے ٹرانسسٹر کو آگے آئی سی کو جو ڈرائیو کرے گا جب تک یہ شارٹ رہے گا ظاہر ایس میں کوئی کرنٹ فلو نہیں کرے گا تو یہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا تو جو آؤٹ پوٹ سیکشن میں شارٹج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ لوڈ پیچھے کو نہیں یعنی کی ریویس کی مطلب ہے جیسے ٹرانسارمر سے آپ کمپیر کر لیں اس کو ٹرانسارمر میں آگے شارٹج ہوگی تو وہ کرنٹ بے کی طرف مالے گا جیسے ہم ابھی آپ کو ایک ڈیمو دکھا دیتے ہیں ہم نے اس کو سیریز میں لگا دیا ایسے کر کے تو اب ہم اس کو شارٹ کر کے دیکھتے ہیں آؤٹ پوٹ سیکشن کو شارٹ کر کے دیکھتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے لیں جی ہم نے شارٹ کر دیا لیکن ہے یہ تین ایمپیر کا کمپیرٹیو لی اگر ہم دوسرے ٹرانسارمر والے کو آگے ایسے شارٹ کریں گے تو آپ کا جو لیمپ وہ گلو کرے گا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ تو زیادہ ہو رہا ہے فل ہو رہا ہے یہ بس آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے توسر ڈیمو دکھتے ہیں یہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے شارٹ کر دیا اور آپ لیمپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل گلو نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے موسفٹ پہ اور آئی سی پہ لوڈ نہیں ڈالتا اگر آگے آپ کے کچھ چیز شارٹ بھی ہو جائے کیونکہ اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ آپٹو کپلر رمیشہ لگا رہتا ہے تو امید کرتا ہوں گائز کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے اللہ حافظ